بھائی جن میں باہر جاتا ہوں تو لوگ ڈرتے ہیں میرے سے عورتیں دیکھ کے دوبہ دوبہ کرتی ہیں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے میرا دل نہیں کرتا گھر جانے میری والدہ مجھے دیکھ کے بڑی پریشان ہوتی ہے والد میرے سارا تماشاہ بنائے سب سیاست کی نظر ہو گیا ہے تو میں تنہائی میں آگے ادھر روتا ہوں بہت مشکل ہے جی زندگی کے بہت زندگی آسان چیز نہیں ہے بہت مجھے پریشان ہوں اللہ تعالیٰ ارصیحہ بھیجی آپ نے بے بسی کی بہت ساری داستانیں سنے ہو گئی جو کہانی میں سامنے لے کر آیا ہوں اس طرح کی کہانی کبھی بھی آپ نے نہیں سنے کسی کی معذوری کو دیکھ کر کوئی دوبہ دوبہ کرے تو اس پر کیا گزرے گی کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے اگر نہیں آج میں محمد سلیمان کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں کہ اس کی بے بسی پر جو ہستے ہیں اور اس کی بے بسی کا قصوروار کون ہے سنواتا ہوں آپ کو محمد سلیمان کی زبانی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ شکرہ لگ کتنی عرصہ سے آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں یہ تکلیف ہے کونسی بیماری یہ پدہشی مسئلہ تھا مجھے تھوڑا سا لیکن آستہ آستہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ اس ٹیم تیس کلو وزن میری بازو کا ہو گیا ہے ایک بازو کا آپ کی ایک سائیڈ کے ہر مسم کا ہر پارٹ ہاں جی اس کا آپ نے کوئی علاج نہیں کروایا ہے اس کا کافی علاج بھی ہوئے ہیں کافی دعوے بھی ہوئے ہیں کافی لوگ بھی آئے ہیں میری تمہادداری کے لیے لیکن بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے دنیا میں وہ بھی لوگ آئے ہیں لیکن مجھے نہیں عزت دے سکے وہ میں آج بھی ادھر ہوں اپنے ادھر اکیلے کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں اور شاید کوئی اللہ کوئی مسیحہ بھیج دے کیوں یہاں پہ کیوں بیٹھ رہتے ہیں بھائی جن میں باہر جاتا ہوں تو لوگ درتے ہیں میرے سے عورتیں دیکھ کے توبہ توبہ کرتی ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے میں اپنے آپ سے وہ ہونے لگ جاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں یا میں دنیا سہلک انسان ہوں تو بس دیل ٹوٹ جاتا ہے پھر خدا کی یاد میں ادھر بیٹھا رہتا ہوں شاید کوئی رب اللہ تعالی سن لے کبھی اپنے پریشن کرائے تھے میں نے کافی پریشن کرائے بیٹھے ہیں میرے پریشن بے علاج بے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے لگتا ہے تو یہ میرے گھر والے گھر بار بھی بیج دیں میرا کام بھی بیج دیں تو ابھی نہیں یہ پورا ہو سکتا ہے اس کا بہت پیسہ مانگا ہے ڈاکٹر نے آپ کی بیماری ہے تو پیدائشی لیکن اس بیماری نے آپ کو صحیح طرح کب جکڑا اور کب آپ کو محسوس ہوا کہ یا رب میری زندگی مشکل میں آگئی ہے یہ آج سے کچھ چھ سات سال پہلے اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ دے جنگیر بدر صاحب آئے تھے جناب انہوں نے انٹرویو کیا تھا بلاول بٹو صاحب نے کہا تھا کہ اس کا علاج کیلئے باہر بیجیں گے لڑکے کو جدر ممکن ہوا اس کا علاج کرائیں گے لیکن کچھ نہیں ہو سکا آج بھی میں گری اس کا کیا فائدہ ہو آپ کچھ بھی نہیں ہو سب سیاست کی نظر ہو گیا آج اتنا عرصہ ہو گیا میں اسی انتظار میں اسی فراغ میں شاید کچھ تو لوگ دنیا دار لوگ جو ان سے ہیں وہ دنیا میں ایسے ملتے ہیں اس طریقے سے ہر بندہ اپنا نظریہ آگے پتاتا ہے اس بماری کی وجہ سے بندہ آپ پاغل سا ہو جاتا ہے لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار ہم کوئی لوگ الگ ہیں یا کوئی دنیا میں الگ لوگ آگے ہیں ایسے لوگ دیکھتے ہیں نظر سے ڈرتے ہیں لوگ عورتیں ڈرتی ہیں شادی میری ہونی تھی شادی نہیں ہو سکی لڑکی کہتی نہیں اتنا بڑا اس کا ہاتھ ہے کیسے ہوگی شاید جب لوگ ایسا کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ سنتے ہی ہوں گے آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے پھر میں خدا کی طرف دیکھتا ہوں رب اللہ تعالی اللہ کی طرف دیکھتا ہوں اللہ تعالی تُو نے بنایا تُو نے عمت دینی ہے تُو دیکھ رہا ہے لوگ کیسے دنیا میں کیا کرتے ہیں بندے کے ذات یہ ہونا میرے لئے عذاب بن گیا یہ تکلیف بن گی والدین کا کسر بھئی ہے والدین روتے ہیں جیسے میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کہ اس کا کیا بنے گا اس کا کیا فوچر بنے گا میں ان کے سامنے ہی نہیں جاتا میں ادر کمرے میں رہتا ہوں ان کے سامنے جاتا ہوں وہ پریشان ہو جاتے رونے لگ جاتے ہیں زیادہ کون روتا ہے میری ماں میری ماں روتا ہے والد بھی میرا بڑا روتا ہے وہ بھی رو گڑتا ہے حقیقت ہے خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اللہ نے کوئی بندہ بھیجنا ہے جب کوئی سکے دن میں رہا ہم آگئے کروڑوں سے بڑی دنیا ہے آبادی ہے شاید کوئی سن لے یا اللہ کوئی مدد کرتے پرورد نہیں اتنے اتنے بڑے لوگ میں میری گلی محلے میں سے گزر گئے ہیں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف مجھے بس اپنی ماں کو دیکھ کے والدین کو دیکھ کے بین بھائی کو کہ وہ پریشان ہے میرے لیے کہ اس کا کیا ہوگا وہ پریشان ہو جاتا ہے آپ چال سکتے ہیں چال لے تو تھوڑا سا یا کوئی میرا دوست وغیرہ آجاتا ہے جو میرے help دیتا ہے بازو میری ڈھا دیتا ہے وہ اٹھاتا ہے تو میں چلتا پھرتا ہوں زیادہ نہیں چلتا گھر نہیں جاتے آپ گھر نہیں جاتے ہیں کیوں میرے میرا دل نہیں کرتا گھر جانے میرے والدہ مجھے دیکھ کے بڑی پریشان ہوتی والد میرے بین بھائی میں انہیں کہتا ہوں ادھر ہی مجھے دیدو جو دن ہے کھانا پینا جو بھی ہے ادھر وقت گزارتا ہوں آپ کا دل نہیں کرتا دوسرے نوجوانوں کی طرح کھیلنے کو ادھر کو شادی کے لئے سب کچھ کرتا ہے جی بس جو خدا کا منظور ہے شادی کیسے ہوگی ہر کوئی لڑکی چاہتی کہ اس کا جیون ساتھی اچھا ہو خوبصورت ہو پر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بس اس ازمائش میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ کھا کھٹے بس پریشان شاید کوئی اللہ تعالیٰ مسیحہ بھیج سب سے پہلے اپنے رشتے دار ہوتے ہیں جو بندے کو سب سے زیادہ کرتے ہیں کسی سے شکوہ ہے آپ نہیں مجھے کسی سے نشکوہ ہے جو خدا کی طرف سے ہے دل ٹوٹا ہے دل روز ٹوٹا ہے دل ٹوٹا ہے پھر کیا کرتے ہو جب میرا دل ٹوٹا ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں تو میں تنہائی میں آگے روتا ہوں خدا کی طرف سجدے میں جا کے خدایا کوئی تو آئے گا کوئی تو سنے گا کروڑوں سے بری دنیا ہے لوگوں سے بری اتنے اتنے جھوٹے دعوے ہوئے ہیں میں آیا کراؤں گا میں علاج کراؤں گا علاج کیلئے باہر بیجوں لیکن کسی نے نہیں سب آگے انٹرویو لے کے چلے جاتے کتنے کتنی بڑی استین ہیں یہ در میرے پاس لیکن کسی نے کچھ مینی سارا تماشا بنائے سب سیاست کی نظر ہو گیا سب نے ادھر ہمارے علاقے کے بڑے نامور سیاستدان بھی ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا تھا لیکن سب ادھر کا ادھر ہی رہ گیا کچھ بھی نہیں ہو سکے آپ کے زندگی کی خواہش میری زندگی کی خواہش ہے میں بھی نارمل انسان کی طرف زندگی گزار سکوں علاج ہو میرا بقاعدہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے ضرورت ہے ایک سپیشل پرسنٹ انسان کو جو چاہیے ہوتی ہیں چلنے پھرنے کے لیے آنے جانے کے لیے کوئی عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ مظہور افراد کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نہ ایدر گاڑیوں میں سفر کے لیے میں نے جانا ہوتا ہے کہیں سفر میں دکھے کھانے پڑتے ہیں اور دوسری جگہوں پر جانے کے لیے کوئی کسی کو عزت نہیں دے کہ دیتا ہے سب نفرت سب ایسے دیکھتے ہیں کہ حکارت کی نظر سے یہ کون ہے کان سے آگیا انسان اس کو وہ نہیں کرتے تھے کوئی عزت نہیں دیتے کوئی عزت نہیں دیتے کوئی پیار سے بلاا کے نہیں رازی انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں یا کچھ کر لوں بس اسی طرح زندگی کا وقت ابھیدہ گزر ہے بچپن میں آپ کا کوئی خواب ہوگا کہ آپ بڑے ہو کے بنیں گے کیا میرا دل تھا میں آرمی جوائن کرتا اپنے وطن کے لیے پاکستان کے لیے کچھ کرتا لیکن پاکستان والوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا میں آج ادھر تنہاؤ بے بس پڑھا ہوں میرا خواب تھا آرمی میں جانے کا اس کی وجہ سے میری پڑھائی بھی ڈسٹراب ہوگی میں پڑھ نہ سکا اتنا وزن لے کے جانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا سکول یا کالیج میں کپڑے کیسے پہنتے ہیں کپڑے بس کچھ پھار لیتا ہوں یا پھاڑ کے پہن لیتا ہوں یا کچھ آجاتے ہیں لاسٹک ویارہ والے کپڑے زندگی کے گزر بسر کیسے کر رہے ہیں گزارہ کیسے ہوتا ہے بہت مشکل ہے جی زندگی کے گزار نہیں زندگی آسان چیز نہیں بہت مشکل ہے بس گزر رہے ہیں زندگی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری کے ساتھ لیکن آستا آستا پھر اللہ تعالیٰ عمد دے دیتا ہے انسان کو بہت عمد دے دیتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو اس کے ساتھ اسے عمد بھی دیتا ہے پروردگار بس جو کر کسی کو ایسے مسئلے میں سے گزارے گا میرا پروردگار میں یہی دعا ہے کہ اسے عمد دے جا ہوتا ہے اسے عمد بھی دیں یہ دنیا والے بہت مرحلو دنیا بہت ظالم ہے اللہ تعالیٰ عصف مسئلے میں سے کسی کو گزارے سے حمد بھی دے اسے طاقت دے 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 اپنی طرف سے اپنے محبوب کے صدقے اپنے علی کے صدقے مولا پنجتن پاک کے صدقے اس کی مدد فرمائے گا آپ سے جو بھی کوئی اس پریشانی میں کوئی مزہوری میں سے گزر رہا ہے میری یہی دعا ہے اب آپ کو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں میں اپیل بس یہی دعا ہے کہ کوئی مدد کے لئے آئے یا عمران خان یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ان کے آگے اپیل یا کوئی میری ہیلپ کی جائے مجھے بھی عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے بس یہی دعا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ مجھے بھی عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنے میں مدد فراہم کی جائے یہ بتایا محمد سلیمان نے کہ وہ کس طرح کن مشکل مرحلات سے گزر رہے ہیں اگر آپ کو ہمارا پرگرام پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور محمد سلیمان کی آواز بنیں ایئر پی نیو سے کامران بٹکو دیجئے زیادہ اللہ نگے پاہ محمد سلیمان بٹکو